لوردہ پاوہ اکھتر لہوہ لوردہ پاوہ اکھتر لہوہ لوردہ پاوہ اکھتر لہوہ لوردہ پاوہ اکھتر لہوہ اسلام علیکم ناؤزین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت موجود ہوں میں لاہور کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا نام ہے لوردہ سبتو وڈہ پاوہ اکھتر لہوہ اکھتر لہوہ یہ ان کا ڈائلوگ ہے جو ٹک ٹک پر مشہور ہو چکا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی گنڈے بدماش ہے کہ اتنے مشہور کیوں ہو چکے ہیں یہ ہم انہی سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیے گا لوردہ پاوہ اکھتر لہوہ لوردہ پاوہ اکھتر لہوہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے ہیں یہ ڈائلوگ آپ کے ذہن میں آیا ہے کیسے ایسے آیا لوردہ پاوہ لوردہ پاوہ سوچا کس نے تھا بتایا کس نے لوٹہ پاوہ اکھتر لہوہ اکھتر لہوہ اکھتر لہوہ آپ دے کوئی اپنے لئے نعرا لگا لے میں نے بولتا میری ت剛剛 پیار بولتا میں نے بول دیا لوگ کو میں نے بولدے کیوں کہ میں گو میں گن گیا آپ ایک شیر کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کچھ دوست بیٹھے ہیں چار پھائی پر شیر بیٹھا ہوا ہے اور آپ جب اپنا یہ ڈائلوگ بولے لگتے ہیں تو وہ شیر اٹھ جاتا ہے اور آپ ایک دم در جاتے ہیں سارے دوست پارٹی کار رہے ہیں سارے شیر اٹھ گیا سارے ناز گیا میں بیٹھا رہا شیر دے نال میری آنکھا چاک ہو یہاں میں کہا یار تو معاف کر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لہر شہر تھا کوئی پاوہ آکھ تر لہا تو یہ کبھی آپ نے کسی آنکھ میں یا مو پہ مکہ مار دیا ہوئی ہے باجی ایک لمح پایا ہے میں کیسے دکھایا ہے یہ دیکھو یہ کیمرے پہ آپ نشان بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نشان ہے بھی وہ کیا تھا جذبات وہ اینکر کو پتا نہیں تھا میں کہنا لہر دا پاوہ اینج بجھا آپ مجھے تو نہیں مارے گے نہیں 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 کہتے کتنا آپ کا کہتے چھے فیٹ جائیں جائے کہ کوئی ویگ نے وہ انہیں لوٹے ہاں بھی ہاں پہ لوڈ شہر تھا کوئی پاوہ اختر پاوہ یہ کیوں کرتے ہیں میرے پاس ریڈی ہے صرف ایک خوتے کی ضرورت ہے آپ کے دیری بچے لگا رہا ہے جی بچے دیکھے نہیں کہتے ہیں اب وہ یہ کیا کر رہے ہیں بچے خوش ہو کے نا کہندے نے ساڈھی ہمی ساں کہندے نے کہ آپ کا ڈاڈی بہت اچھی ٹک ٹک بناتا ہے ساڈھی میری بی بی یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے لیکن جو میری بیگم ہے وہ سڑتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے اردگیر تو ہوتے ہیں پاوے کا مطلب گنڈا یا بدماش ہوتا ہے ہم نے آپ کے علاقے میں سے بھی آپ کی انویسٹیگیشن کیا ہے کہ یہ پاوہ ساپ بچوں کو دس دس ارپے دیکھے کہتے ہیں مجھے گوگی باتے کاؤں اس میں کتھ نہیں بجھے گوگی باتے نہیں کہتا کہتا ہوں کہ اختلاوہ کاؤں یہ جو آپ کا ایکشن ہے اس میں آپ کون سی ٹانگ آگے رکھتے ہیں کون سی پیچھے رکھتے ہیں اور گھوماتے کس طرح ہے لوڈا پاوہ اختلاوہ اور یہ پاوہ کی ڈیریکشن پہر کون سا پاوہ رکھ رہا ہے پھر کھا کرنا یہ نہیں یہ دیکھیں ابھی تو میں نے نعرہ مارا ہے نا عمرانہ کی بکڑوڑا دی بہتے ہیں ویسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے ہے اور رانہ مشہود صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بڑی ویڈیوز ہو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں عمران خان کو آپ پسند کیوں دی کرتے ہیں وہ نکمہ آدمی ہے ابھی روڑوں پہ کیا کہہ رہا ہے میں آسدھی با آسدھی اجڑ گئی رونا پلے پہ گیا میں پھر تو کھڑ پڑ گیا ہمارے لہیا ہمارے لگا لہار سی اردہ erkوی پا cũ ناoisی سی شاہ رہ گے چار تندہ انا ہمارے لکا ابھی میں اپنا نعرہ لگا ہوں گا لہار دکھد دشمن دیکھ کے ڈھار جاندے نے لہار دکھ دکھز نا سی وہ سی گھد دکھ دکھار گیا پا دکھتہ رہ میں خاند Shine شاہ سیapat یہ تو ہم نے تنزو وزا سے بھرپور جو ہے ان کا انٹرویو کر رہے ہیں یہ تمام جتنے بھی آپ کو ینگ لڑکے کھڑے وے نظر آ رہے ہیں ان کے علاقے کے ہیں یہ بڑے زندہ دل آدمی ہے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہی پر رہ رہے ہیں یہ تئیس سال بحرین میں رہے ہیں اور وہاں پر ایک مزدور کی نوکری کرنے کے لیے گئے تھے لیکن اپنی امانداری کی وجہ سے اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے ماں باپ کو جب حج کروایا تو اس کے بعد میری تقدیر بدل گئی اللہ نے دولت بھی دی شورت بھی دی اور بحرین کے جو بادشاہ تھے یہ ان کے گھر کی جتنی بھی پرچیزنگ ہوتی تھی وہ ان کی ذمہ داری تھی جس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو عزت دی یہ یہاں پر رہتے ہیں جس جگہ پر شیرہ کوٹ گلشن راوی میں یہاں پر یہ تین دفعہ کونسلر بلا مقابلہ منتقیب ہو چکے ہیں بچے بڑے جوان سب لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے معنی میں یہ خیال ہوگا کہ یہ شاید کوئی گنڈے بدماش ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کا نام اختر لاوہ ہے اس لیے انہوں نے جوڑنے کے لیے ردیف پاوہ ساتھ لگا لیا ہے ان کی جو ریپیٹیشن ہے اگر کوئی بھی بیوہ عورت یتیم بچے جن کا کوئی مکان کا قبضہ ہو تو یہ دلیر آدمی ہے یہ ان کے لیے آگے بھی پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر فی سبیل اللہ ان کا جو قبضہ ہے وہ بھی چھڑوا کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ظالم کے خلاف جو ہے وہ آواز بنتا ہوں جس کی ویہا سے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں لاہور کا پاوہ ہوں اور اختر لاوہ ہوں آپ جب کوئی قبضہ کبضہ لینے جاتے ہیں تو کوئی دھول چھول والے کوئی خاجہ سرائے بھی لے کے جاتے ہیں کہ اس لے کے ساتھ جاتے ہیں نہیں نہیں نہ صلاح ہوتا ہے نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں میندل ترلات ہوئے ہیں تعلق ہوتا ہوتا ہے کیونکہ بدماشی یا لڑائی اس مسئلے کا حال نہیں ہے بہرین کے جو بادشاہ ہیں ان کے گھر کی پرچیزنگ کرتے تھے کس بادشاہ کے ساتھ ہے شہ حمد بن عیسیٰ کے ساتھ بہرین کا کنگ ہے جو مالک ہوتے ہیں اس کے گھر پہ کنارسہ کام کیا وہاں تہویس سال بہرین سال بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بہت سے لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تنقید کرنے والوں کو کچھ کہیں گے تنقید مت کرو اثر مت کرو اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو میں کسی کا بلا کر سکتا ہوں کسی کا برا نہیں کر سکتا کبھی بھی صلاح کرواتا ہوں جوڑوں کی لہور سے باہر بھی جاتا ہوں یہ جوڑوں کی دردج ہوتی ہے نہیں نہیں میں ککل لڑانا نہیں کیونکہ لڑائیاں تو میں پریز کارنا ہوں وہ ککڑ بھی دیکھے گیا تھا وہ صدقے کے مرگیں بھی لے لیتے ہیں یہ بتائے نا وہ پندی سے گفت شامو ککڑ بیجاتا ہے کسی نے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ کتا بھی تھا آپ کے پاس وہ بڑی چھوٹی سا کتی روما وہ تھوڑا سا آگے جاتا تھا ساد ہی یوں ہو جاتا تو وہ مطلب کیا جکر یہ جو کرپشن کرتے ہیں نا پاکستان میں وہ بتاتا کہ لاوے اس نے کرپشن کی ہے اندھا پتا سی نا یہ بے ضرر آدمی ہیں اور بڑے شاندار آدمی ہیں یہ سب بچوں کے بزرگیاں اور میرے بھی بزرگیاں ہمارے والد کی جگہ ہے سر ہم نے آپ سے تنزو مزا سے بھرپور انٹرویو کیا ہے زندگی میں اس طرح کے جو بھرپور لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو انجوائے کرتے ہیں زندہ دل ہوتے ہیں زندہ دلی کی یہ نشانی ہیں اور اس شخص کی عمر چونسٹ سال ہے یقین کریں ان کے سارے کلاس فیلوز مرد ہیں لیکن یہ بھی بھی باشا اللہ سب کو جو ہے وہ حسانے کا کام کرے ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دے ساری دنیا مرد ہیں آپ اکیلے رہے ہیں کوئی آخر میں پیغام دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں دنیا میں آیا ہے نا تو کسی کی مدد کرو میرے جیسے جوان رہو گے اگر کرپشن کرو گے نا تو بیماریاں لگ جائیں گے وہ پیسہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں آئے گا لوردہ پاوہ اس کو پیغام کے ساتھ اپنے مزبان یاسر چاہبی کو چاہتے ہیں دی جیسے سریاہ ہوسپیٹل بڑے آپریشن کے ساتھ چھوٹا آپریشن بلکل فری لا کوئی پاوہ اکیل ٹوٹ گئی منجی رہے گیا پاوہ اکیل 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 یا نعرہ تکوئی بندہ لائے گا ٹوٹ گئی منجی رہے گیا اکیل ٹوٹ گئی منجی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی